نمسکر فرنٹس سواگت آپ کے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلپ میں اور آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں پی ٹی ایم کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بنانا بتا دیا تھا یعنی جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا جہاں سے آپ بہت ہی آسانی سے پی ٹی ایم ایکاؤنٹ بنا سکیں گے اور بہت سارے ویڈیو ہیں یعنی آپ بی ٹی ایم ایکاؤنٹ بھول چکے ہیں تو اس کو بھی جو ہے ریکاور کر سکیں گے تو آج میں صرف بتانے جارہوں کہ آپ موبائل ریچارڈ کی ڈی ایچ ریچارڈ بغیرہ بغیرہ کوئی بھی ریچارڈ ہو تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھلی آپ کی کی بائیسی پوری نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں کی بائیسی کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ریچارڈ آسانی سے کر سکیں گے ٹھیک ہے تو چلی آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں کی بائیسی کی جلو تپڑتی ہے جب ہم کوئی بہت زیادہ بڑھا جو ہے ٹرانجیکشن کہتے ہیں زیادہ پیسے کا ٹھیک ہے تو فران کی بائیسی تو ابھی نہیں ہو رہی ہے جیسے ہوگی تو اس کا ویڈیو ڈال دوں گا چلی فران چھوڑتے ہیں اس کو اور اب آپ کو بتاتے ہیں موبائل ریچارڈ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں ریچارڈ بھی کر کے دکھا دوں گا اپنا موبائل ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں جب ہوں کی آپ کی جو بینک ایکاؤنٹ ہے اس کی اور آئی ایف ایسی کونڈ جو کی آپ کی پاس لوگ کے سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوتا ٹھیک ہے پہلے پیسے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو آئی ایف ایسی کونڈ مل جائے گا اور آپ کو بینک ایکاؤنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ ڈیوڈ کارڈ یعنی کی ایٹی ایم ہونا جروری ہے ٹھیک ہے تو ایٹی ایم آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو یہاں پر سکرین پر دکھاتے ہیں کس طریقے سے آپ کو جو ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کیا اپنا جو ایٹی ایم ہے وہ آپ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ کو لوگ ان ہو جانا ہے ٹھیک ہے لوگ ان آپ ہوں گے ہی یعنی آپ نہیں ہیں تو آپ ایک آنٹ بنانے کے بعد لوگن ہو جائیں گے یہاں سے آپ بینک آنٹ جو ہے لنک کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے بینک آنٹ لنک پر تو یہاں پر آپ کو لکھے گا انٹر بینک آنٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں بینک آنٹ جو نمبر ہے وہ یہاں پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو پہلی بار صرف ایک ہی بار کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے پی ٹی ایم ایک آنٹ میں لنک کیسے کرنا ہے تلیمیق آنٹ ٹھیک ہے یہ بھی جانب کاری ہے تو آپ کو یہاں پر بینک آنٹ ٹالم دینا ہے نیچے آپ کو آئے فس ای کوڈ میں جائے گا تو آپ کو میں نے بتایا کہ پاسپک میں آپ کو مل جائے گا تو آپ اہاں سے بنک ایک آنٹ anton کا جو آئے فس ای کوڈ ہے وہ ڈال دیجئے اور نیچے بینک ایک آنٹ کا ہول ڈエنیا رو پروسسٹ پر کلک کر دیẫا ٹھیک ہے جیسے ہی پروشیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا بینک ایکاؤنٹ لنک ہو جائے گا میرا آرڈری لنک ہے اس لئے میں اس کو نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے تو وہ تو نورمل سی بات ہے بہت ہی جلدی ہو جاگا ٹھیک ہے ابھی کرنا کیا ہے موبائل ریچارچ کرنے کے بارے ہوں بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پریپیٹ دیکھ رہا ہوگا موبائل پریپیٹ تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہی کلک کر دیں گے تو اگلا یہاں پر جو ہے اوپر آپ کو دیکھے گا پریپیٹ ٹھیک ہے پریپیٹ پر آپ کو رہنے دے جیسے پورپیٹ پر ہو تو آپ کو پریپیٹ پر کلک کر دینا ٹھیک ہے پریپیٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ جو لکھا ہے یعنی کی موبائل نمبر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر موبائل نمبر اپنا بھر دینا ہے جس پر بھی ہمیں ریجارچ کرنا ہے ٹھیک ہے موبائل بن نمبر بھر دینے کے بعد نیچے آپ کو یہاں جہاں پر اوپریٹر دکھ رہا ہوگا اوپریٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اوپریٹر مطلب کس کمپنی کی سم ہے جیو ایٹر آئیڈیا پوڑپ اور کچھ بھی ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ چینج اوپریٹر بھی کہہ سکتے ہیں یادی کئی بار کیسا ہوتا ہے کہ نمبر بہت سارے ہیں تو یہاں سے آپ وہ اوپریٹر بھی چون سکتے ہیں کس کی سم ہے ٹھیک ہے جس کی بھی آپ سم ہو آپ وہاں پر کلک کر دیجئے نیچے آپ کو ای اماؤن ڈال دینا ہے کتے روپیہ سے ریچارج کرانے ہیں بھئیہ دیس بیس پچیس پچاس سو ٹھیک ہے میں فرال ایک سو انچاس روپیہ کا جیو کے ریچارج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ایک سو انچاس روپیہ بھر دیا ٹھیک ہے نیچے فاسٹ فورورڈ لکھا ہوگا اس پر کلک کر کے اور پروسس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پروسس پر کلک کریں گے تو اب ہمیں کچھ ڈیوٹ کاٹ کی یعنی کی ای ٹی ایم کی ڈیٹیل بھرنی ہوگی وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہی ہم پروسس ٹو پی پر کلک کرتے ہیں تو اس طریقے سے اوپسن آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کا جب بینک اکاؤنٹ لنک ہو جائے گا تو اوپر لکھا ہوا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ لنک ٹھیک ہے لیکن اسی کے نیچے تھوڑا سا لکھا ہوگا UPIID UPIID یہ کیا ہوتی ہے یہ میں اس کا अلیک سے ویڈیو بنا کے بتاتے ہیں کیونکہ یہ میں پہلے سے بنا چکا تھا تو یہ میرا نہیں ہے پھر میں آپ کو اگلے ویڈیو ہیں ہوں بتا دوں گا ٹھیک ہے فراص اور اس کی کوئی بہت جروری نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت جروری بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا جروری ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کو دیکھے گا PNB debit card یعنی کہ نیچے آپ کو یہاں پر debit card کا option دکھ رہا ہے مطلب کسی بھی کافی ہو debit card only دیکھے گا جیسے debit card پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھ رہا ہوگا enter your card detail یعنی کہ اس میں ہمیں بھرنا ہے آپ کا جو ATM card ہے اس میں لکھا ہوگا 16 انگ کا ایک نمبر تو وہ آپ کو نمبر یہاں پر fill کر دینا ہے یعنی کہ 16 انگ کا نمبر ڈال دینا ہے نیچے دکھا رہا ہے expiry date تو آپ کو یہاں پر month اور year یعنی کہ جو expiry date ہوگی 2023-2026 جو بھی ہو وہ آپ یہاں پر بھار دیجئے گا اور یہاں پر دکھا ہوگا CVV یعنی کہ آپ کو CVV کا مطلب 3 انگ لکھے ہوگا آپ کے card پر وہ میں دکھا نہیں سکتا آپ کے ہی card پر دیکھنا پڑے گا 3 انگ کا card نمبر لکھا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر بھار دینا ہے یہ process صرف آپ کو ایک ہی بار کرنے اس کے بعد کبھی بھی recharge کیجئے اتنی ساری detail آپ کو نہیں بھرنی ہے وہ سب پھر اس میں save ہو جاتی ہے یہ سب کرنے کے بعد جب یہ detail آپ بھر دوگے تو آپ کو process paper click کر دینا تو آپ کا recharge ہو جائے گا اب میں اس کو دوسری بار کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے PNV David card پہلے سے ہی لکھا ہے صرف مجھے CVV یعنی کی 3 انگ کا نمبر ڈالنا ہے اور میرا recharge ہو جائے گا آپ ایسا کبھی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 3 انگ کا نمبر میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے pay and securely پر ہمیں click کر دینا ہے جیسے ہی ہم اس پر click کریں گے تو دیکھئے اگلا جو process ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو mobile number ہے bank account میں registered یعنی کی جب بھی آپ کا دیکھئے یہ card بنتا ہے تو ایک mobile number registered ہوتا ہے جس پر ہمارے message آتے ہیں پیسے بغیرک جب ہم نکال لیتے ہیں اس کا message آ جاتے ہیں اس کا message تو اس نمبر پر OTP بھیجتا ہے دیکھئے OTP میرا آگا ہے یہ OTP آپ یہاں سے copy بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے دوسرے mobile میں sim ڈالی ہے تو وہاں سے بھی copy مطلب OTP آپ کو دیکھنا ہے message میں ڈال جا کر کے یہ آپ copy بھی کر سکتے ہیں copy کر کے یہاں پر آپ enter OTP پر آپ ڈال دیجئے گا یہاں پر آپ کو OTP ڈال دینا ہے ڈال دینے کے بعد process پر click کر دیجئے بس ہو گیا کام بھئی آپ کا recharge ہو گیا ہے اب ہی دیکھئے دیکھئے یہاں پر recharge ہو گیا اور یہ جو ہے سکسسپولی بتا رہا سال بھی ڈال آ گئی اب میں آپ کو بتا دوں یدی کوئی بھی آپ کو سمسیہ آتی ہے کوئی بھی x by date دیکھئے میرا message بھی آ گیا ہے کہ آپ کا پیسہ 140 روپے کٹ گیا ہے کوئی بھی سمسیہ آتی ہے friend آپ ہمیں جو ہے comments box کے جاریے جرور لکھ کر کے بتائیے کہ آپ کی ہر سمسیہ کا سمارہان ہوگا اور اگلے ویڈیو ہم جو most comments ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو کوئی زیادہ problem آتی ہے ان کا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم comments کے جارے اگلے ویڈیو میں وہ دتا دیتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو فرحال کے لیے friend اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو please like جرور بھیجیے گا اور یاد یہ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو subscribe کر لیجیے گا bell icon کی گھنٹی کو جرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والا ویڈیو ملتا رہے friend ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیں thank you so much آپ کے سارے کام پھول ہو thank you